اوہ اس تری کل آنا یعنی کہ اس ڈائیلوگ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس فلم کی بات کر رہا ہوں جی ہاں میں اس تری فلم کی بات کر رہا ہوں اور اس تری ٹو کا جو ٹیزر ہے وہ ریلیز ہو چکا ہے اور خاصا پسند کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک اس میں لائن آپ کو دکھائی دے رہی ہے جس میں لکھا ہے سرکٹے کا آتنک جی ہاں ویسٹ بنگال میں ایک جگہ ہے دارجلنگ اور وہاں پر ایک روڈ ہے جس کا نام ہے ڈیتھ روڈ وہاں سے کہانی انسپائر ہے اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کسی کریکٹر پر بھوت پر سوار ہو کر یہ کہانی آنے والی ہے میڈاک پروڈکشن آؤس کی یہ فلم ہے جن کی ابھی حالیاں میں منجے ایک فلم چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ منجے فلم کو اس وقت اس لیے لائے گیا ہے کہ ویسے جو درشک ہیں ہورر فلم کو دیکھنے والے اور اس طریقے کی فلموں کو دیکھنے والے ان کا دماغ سائکولوجی کے لیے سٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائیہ اگست میں ستری ٹو آ رہی ہے تو اپنے دماغ کو سٹ کر لیجے کہ ہم یہ فلم لے کر آ رہے ہیں چونکہ جو ستری ون تھی اس نے قریب قریب دو سا کروڑ کا بزنس کیا تھا اور اس بار مجھے لگتا ہے کہ یہ پرپریشن کر رہے ہیں چار سو یا پانس سو کروڑ کی تو ایک بار اس فلم میں شردہ کپور رہیں گی پنکشتر پاٹھی رہیں گے راجکمار راو رہیں گے اور شاید بھیڑیے کے کیریکٹر میں ورندہ بن کو لائے جا رہا ہے راجکمار راو کے لیے یہ فلم اچھی ثابت ہوگی کیونکہ پہلے سے ہٹ ہے تو اس بار سیکل کو لوگ دیکھنا ضرور چاہیں گے تو کل ملا کر فلم کا ٹیزر آ چکا ہے اور فلم آگس میں ریلیز بتائی جا رہی ہے تو فلم کو دیکھنے کے لیے خاصا جو ورگ ہے جو ستری ون سے پروابیت تھا وہ ستری ٹو کا ویٹ کر رہا ہے اور اس سمیں انڈسٹری میں ہورر فلموں کا ٹائم دوبارہ سے آ چکا ہے چونکہ وہ لگاتر سکسز ہو رہی ہیں اور ہٹ ہو رہی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ستری ٹو کا کیا ہشر ہوگا موسیقی